زلالہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ سات دن کے لیے کیا گیا ہے شہر میں دھرنا، ریلی، جلوس، احتجاز جیسی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کوڈ آف کرمینل پروسیجر آرڈیننس دو ہزار تئیس کے تحت کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے امران اکبر جیم راند رتائی کا دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ بلکل کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ شہر میں لگائی جاتی ہے کہیں بھی بھی جلسے جلوس اور کہیں بھی بھی دھرنا ہو تو وہاں پر لگائی جاتی ہے دو ہزار سولہ تک دفعہ ایک سو چوالیس کی ذمہ داری زلال ناظم اور اس کے بعد لپٹی کوارڈینیشن آفیس آر یعنی کہ ڈی سیو لہور کے پاس تھی اب دو ہزار سولہ کے پاس بات جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس کی ذمہ داری محکمہ داخلہ پنجاب کے پاس آ چکی اور آج جو ہے سات سال بعد یعنی دو ہزار تئیس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ ایک سو چوالیس کی ذمہ داری ڈیپٹی کمیشنرز کو تفویز کر دی ہے سونک دی گئی ہے اسی سلسلے میں جو صوبے کے چھتی سے زلائیں تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا احتیار سونک کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں آج جلال لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا دفعہ آج سے اگلے سات روز تک کیا گیا ہے جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کے دوران اجتماعات دھرنار ریڈی جلوس احتیاط جیسی ترکرمیوں پر پابندی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دفعہ ایک سو چوالیس کا نپاز کورڈ آف کریمینل پروسیجر آرڈینس ترمیل شدہ دو در تیس کے تحت کیا گیا ہے ٹھیک ہے امران یہ بھی بتائے گا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کیوں نافذ کی گئی ہے کیا وجہ سامنے آئی ہے کیونکہ ابھی تک تو کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے اپنی سرگرمیوں کا قائدہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے لگائی گئی تھی نو مائی دو ہزار تائیس کو اور اب یہ آ چکے ساتھ روز مقبل ہو چکے ہیں شہر میں دھرنے بھی رہے ہیں اتجاج بھی ہوئے ہیں اسی وجہ سے چار یا چار سے زائد آدمیوں کے کھڑے ہونے پر دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی دربل سواری پر پابندی لگائی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو دفعہ ایک سو چوالیس ہے جلوز دردہ اور اس کو پر بھی دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے آئی تھی گئی اور آج کیونکہ ساتھ روز مکمل ہو چکے ہیں اور آج کے روز میں محکمہ داخلہ پنجاب نے پہلے نوٹسکیشن نکالا کہ چھتیس دلوں کے ڈپٹک کمیشنرز کو دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا جو ہے ذمہ دری سونکتی جائے اور اس میں دفعہ ایک سو چوالیس دیپٹک کمیشنرز کے ذمہ لگا دی گئی ہے اب آج جو صورتحال دیکھنی میں آئی ہے کہ آگے بھی حالات کو دیکھا جا رہا ہے کہ حالات ابھی سیاسی حالات ابھی جو ہے وہ مابض دن پڑھ رہے سیاسی حالات وزید بھی خراب بھی ہو سکتے ہیں اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے دیپٹک کمیشنرل نہور نے جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جو ہے آگرے ساتھ روز کے لیے نافذ کی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ آج سے جو ہے آگرے ساتھ روز تک کیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے گراند اجتماعات درنار ریلی جلوس ایک سجاد جیسی سرگردنے پر پبندی ہوگی اس طرح سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ کوڈ آف کرمینل پروسیجر آرڈینس دو در سیس سمس ترمیم شدہ کے مطابق کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس کو ایکسٹینٹ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو یہ سات دن کے لیے لگائی گئی ہے اور اس کے خلاف ورزی پر کیا سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق دیکھیں یہ جیسے کہ ایم پیو تھری کے تحت جو ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا احسیار ایم پیو تھری جو ہے وہ پہلے ہی دیپٹی کمیشنر کے پاس تھی ایم پیو تھری کے تحت جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دکن کی جاتی تھی جو بھی سرکاری امناؤ کو سباہ کرتے تھے جو بھی راگیروں کے مور سائیکلز کو آگ لگاتے تھے گاڑیوں کو جلاو کرتے تھے گراو کرتے تھے شرکوں کا ابھی وجودہ صورتحال میں ایم پیو تھری کا احتیار دیکٹی کمیشنر کے پاس دوزہ سولہ دوزہ سترہ کے قانون کے مطابق ہے اور آج جو ہے دوزہ سو سترہ کے ایک پروسیجر کرمیل کور اف کونٹیکٹ کے تحت جو ہے جو دفعہ ایسے چوالیس کا احتیار ہے وہ دیکٹی کمیشنر کو دے دیا گیا ہے اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جب بھی جو ہے شہر میں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو فوری طور پر ڈیپٹی کمیشنر کو دفعہ سے چوالیس لگانے کے کامات پنجاب حکومت کی طرف سے دیے جائیں گے اور اس کے بعد فوری طور پر ایک لیکٹر سامنے آگا جس میں ڈیپٹی کمیشنر کے پاس ہی ایم پیو تری لگانے کے احتیارات بھی ہیں جس میں پکر جو بھی چیاتھی جو لوگ ہیں جو لوگوں کو برگلاتے ہیں یا لوگوں کے سرکاری ملاب کو آگ لگاتے ہیں یا رہاکیروں کی بائک وغیرہ جلاتے ہیں یا گاریوں کو جلاو کراؤ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر حوالہ پولیس کیا جاتا ہے اور پولیس ان کو پکر جار فوری طور پر حوالہ جیل کرتی ہے جس پر تیس دن کے لیے جو ہے اس کو کم از کم تیس دن کے لیے حوالہ جیل رکھا جاتا ہے اور حوالہ جیل میں اس کے بعد جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا اس کا فیصلہ بھی ڈیپٹی کمیشن کے پاس ہوتا ہے کہ مزید اس پر تیس دن کی وہ تصحیح کر سکتے ہیں کیونکہ نوے روز کا یہ ہوتا ہے جس میں پسٹ کمیشنلی جو ہے وہ تیس روز کے لیے حوالہ جیل کیا جاتا ہے ابھی مجودہ صورتی حال یہ ہے کہ سیاسی صورتی حال جو ہے وہ روز بار روز جو ہے وہ گمبیر نظر آتی ہے کبھی سامباد میں کبھی موسیٰ شہروں میں کبھی لاہور میں اور آج کے دن میں جو ہے دفعہ سو چوالیس کا نفات پچھلے سات روز کا ہتم ہونے جا رہا تھا جس کی وجہ سے جبکہ کمیشنل لاہور نے آج میں سات روز کے لیے دفعہ سو چوالیس نافذ کر دی ہے ٹھیک ہے حالات کے مدنظر دفعہ سو چوالیس نافذ کی گئی ہے امران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا تو آپ کو بتائیں کہ زیرا لاہور میں دفعہ سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے دفعہ سو چوالیس کا نفات سات دن کے لیے کیا گیا ہے شہر میں دھرنا ریلی جلو سے سجاز جیسی ایکٹیویٹس پر پابندی ہوگی